دیش کے گاؤں دیہات میں کیسے گنگا جمنی تہجیب آج بھی محفوظ ہے اس کی بانگی اتر پردیش میں دکھی گازیپور میں گازیپور میں ان دنوں دادا پیر کا اتصال چلا ہے یہاں اس میں ہزاروں لوگ شامل ہو رہے ہیں یہاں آستھا کا سیلاب ہے یہاں دادی ماں کا جائکارہ لگتا ہے تمہستان بابا کی اقیدت بھی ہوتی ہے یہاں بھید بھاؤ کے لیے کوئی جگہ نہیں اس در پر پہنچا ہر آدمی ایک ہے یہ دیش کی گنگا جمنی تہجیب کی جیتی جاکتی مثال ہے اصحی شونٹا کے شورگول سے دور یہ گازیپور کے سادات علاقے کی تصویر ہے یہاں پر دادا پیر کی درگاہ پر ارس کا میلہ لگا ہے اسے پیر فقیر کا پیغام ہی کہیں گے کہ اس درگاہ پر دھرم کا کوئی بندھن نہیں جس کی آستھا ہوتی ہے شردھا کے فولی یہاں چلا آتا ہے بابا سب کی فریاد سنتے ہیں سب کی دعا قبول کرتے ہیں سب کو راحت دیتے ہیں ہندو مسلم ایکتہ کا یہ پرتیق ہے یہاں ہر دھرم کی لوگ آتے ہیں اور بابا سن کا آستہ ہے اور آستہ کے وجہ سے ان کے مرادے پیغی ہوتے ہیں اس لئے ہندو مسلم ہر لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنی مرادے پاہتے ہیں کہتے ہیں عراق کی دھرتی سے دادا پیر غازی پورائی تھے ایک بار آئے تو یہی کے ہو کر رہ گئے کئی شش ہوئے شاگرد ہوئے سب انسانیت کا پیغام دیتے ہوئے اسی دھرتی میں رچ بس گئے پیر فقیر کی رحمت کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اس لئے اس درگاہ میں ایک طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جاتی ہے تو دوسری طرف آستہ کے دیب جلائے جاتے ہیں تمام دھرم کے لوگ یہاں آتے ہیں سرکار جو ہے ایک سور کے انوائی ہے اور سب کا مالک ایک ہے یہ فقیری گدی ہے سرکار جو ہے نہ ہندو نہ مسلمان نہ سکھ عشائی سب ایک طریقے سے یہاں بھائی کے طرح سے رہتے ہیں دادا پیر کی درگاہ پر ساتھ بھاونا کا سندیش لاؤڈ سپیکر پر نہیں بستا یہاں آنے والے ہر شخص کے دل میں یہ سندیش رچہ بسا ہے گنگا کنارے بسا غازیپور اپنے دامن میں گنگا جمنی تہجیب کو سمیٹے یہ سندیش دے رہا ہے کہ دیش کی صحیح پہچان یہی ہے انیل کمار انڈیا 24-7 غازیپور جیوریی پیر جرکڑی انڈیا